بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج کا علاقہ کرتے ہیں شروع آئے صبح صبح باسمر میں پہنچ چکے ہیں جی ٹوپر ٹیکسنگ اور سب سے پہلے ہم آئے ہیں یہ آمان ہوتل پہ یہاں سے ہم کریں گے ناشتہ کیونکہ صبح کٹائی میں اور بھوک ہمیں بہت لگ چکی ہے تو بھی ناشتہ کرتے ہیں اور پھر باقی کم کریں گے ناشتہ میں ہم نے لی ہے جی پڑیاں ساتھ یہ چنے ہیں اور اس میں دہی مکس ہے یہ حلیم ہے جی یہ حلوہ اور ساتھ ہم نے نان بھی لی ہے جی ماشاء اللہ ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں جی مزملا ٹوپیلس والوں کے پاس یہاں سے ہم نے موٹ سیکل کی سروس کروانی ہے کیونکہ اس کی سروس کروائے کافی ٹائم ہو چکا ہے تو اب یہاں سے اس کی سروس کرواتے ہیں سروس کروانے کے بعد پھر انشاءاللہ آگے نکلیں گے موسیقی ناشتہ کرنے اور موسیقی سروس کرنے کے بعد مکان پہ پہنچے ہیں تو ماشاء اللہ ہمارا رنگ کا کام جاری ہے مستری ہمارے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ابھی چھتوں کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی آستہ آستہ کام کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ادھر باسم پہ بیٹھے ہیں جی الحمدللہ جی اسی طرح اوپر والی منزل پہ بھی کام جا رہی ہیں سیکنڈ فلور پہ بھی یہ جو کہ گراج والا کام نا ہی سب سینڈ پہ ہوگا انشاءاللہ رو سینڈ پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ انا ہمارا ہمارے لڑا سوانی موسم دی دو دوسرے دو دن بارش ہوتی رہی ہے آج بھی بادل ہیں لیکن ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے آر آبی باسم مر میں ایک بار بار کبھی رفتنس آدیا بہاں سے کچھ سامانہ بارا رہے گا ہیں اس کے بارکنے چلائیں آج ہم اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں موٹ سیکل پر انجوائے کر نکلے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سبب تاس تھی جوائے بٹو ہو رہے ہیں آنے باسم بھائی ابھی کیا انجوائے کریں گے آم ابھی ہم آئے جی بھر اسکریم کھانے توپر ٹھیک سنگ کی مشہور اسکریم شہر جاہر لکھتے اسکریم ابھی کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں موسم کے سنگ کی بھائی ہے این سنگ کی بhein اور ایک زیر ہمارے گنے کی فصل میں ہمارے گنے کی فصل کو بیماری لاکھ چکی ہے اس کو دیمک اور سنڈی بغیرہ لاکھ چکی ہے جیسے جیسے وہ اس کو نیچے سے ختم کرتی ہے تو سات پودا بھی ختم ہو جاتا ہے تو ابھی میں اس کے لئے دبائی لے کے آئے تھا اب اس کو سپریگ کریں گے ابھی در سپریگ کیا مکسنگ کر رہے ہیں کتنے پاپ بنا رہے ہیں ملانگ تقریباً یہ ایک اکڑ پہ فصل ہے اور پانچ پاپ سپریگ اس کو بیس لیٹر والے ہم کریں گے کال سے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو ابھی پانی بھی بہت زیادہ کھیلوں میں کھڑا ہے اور یہ دیکھیں کندم کی فصل جو ہے وہ پچھلے بلاگ میں بتایا تھا میں نے پک کر تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی بارش آنے کے وقت سے اس میں پھر نمی آگئی ہے ابھی تین چار دن دھوپ نکلے گی تو پھر اس کو تو پھر یہ اکٹائی کے قابل ہوگی ماشاءاللہ یہ دوسرے سال میں ہے ہماری کرنے کے فصل یعنی کہ پچھلے سال ہم نے لگائی سی اس مرد باکس کو کٹ لیا تو نیچے سے یہ پھر پھوٹ پڑی ہے یہ میں ہے گلا سے دوائی دلینے موسیقی موسیقی کچھ موسم کلیر ہوا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے بادل ابھی باقی ہیں امید ہے اب کال سے موسم کلیر ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح یہ جو ہے نا پودے وہ خراب ہو چکے ہیں یہ بیماری کے اثر والا پودا ہے اور یہ ماشاءاللہ سیت مند پودا ہے یہ دیکھیں یہ بھی سیت مند پودے کر رہے ہیں یہ بھی لیکن یہ بیماری والا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بلکل ختم ہو رہا ہے اس طرح اور بھی بہت زیادہ ہیں کافی ہم لگ ہوا بیماری کا اب اس کو سپریہ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ والی سپریہ جو ہم کر رہے ہیں یہ پاودر میں دانے دار زہر تھی تو اس کو پہلے مکس کیا ہے یہ جو پیکٹ ہے تیس گرام کا یہ ساڑھے چودہ سور پیکٹ ہے یہ ساڑھے چودہ سور پیکٹ ہے یہ میرے ساتھ سیر کر رہے ہیں دونوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں موسیقی دو دن کی بارش کے بعد آج موسم تھوڑا سا ہے جی کے لئے آج میں آگ کے لئے آیاں دوبارہ پھر سے دو دن تو بارش ہوتے لئے امید یہی ہے کہ اب موسم کلیر رہے گا اور جو کسان لوگ ہیں وہ انشاءاللہ جلد جلدی اپنی گندم کی کھٹائے مکمل کر لیں گے کسان کی پورے سار کی فصل کے داروں مدار گندم کی فصل پر ہی ہوتا ہے تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ ابھی موسم آج تو صاف ہے اور آگے بھی انشاءاللہ امید یہ ہے کہ صاف رہے گا ابھی جلد جلدی واق کرتے ہیں پھر واپس چلتے ہیں موسم کھا رہا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں نہیں مامو جاننے پاس وہ درہ ڈے پہ انہوں نے ملایا مجھے گندم کی کام وغیرہ ہے دیا گندم کی سیزن کا آغاز ہے گندم کی کھٹائی کا گہائی کا تو اس سلسلے میں جو ٹریکٹر کے کام وغیرہ ہے وہ پہلے کروانا چاہیے اس میں اس میں جو کمی بیشیوں وہ دور کروانا چاہیے پہلے میں جا رہا ہوں میں تو ابھی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پہلے میں یہ ہے ہمارے مستری جو ٹریکٹر کا بھی کام کر رہے ہیں جی وہ مامو جان ہے جی انجی سلیم صاحب کتنا کام رہا گیا باکھیں ابھی کام بہت لمبا ہے کیا مسئلہ ہے اس کا انہیں بڑا رہا کر رہا ہے یہ ہمارا ٹریکٹر جی کھلا ہوا ابھی اس کو ٹوپر ڈیکسنگ لے کے جائیں گے اور اس کا کچھ کام ہے جو وہاں سے ہوگا اس کا رواقب سے تاپس لے کے آئیں گے انشیئلہ گمامر آڑ کے درے ہیں یہ ہے افتاد عمر دراز صاحب ہاں جی آپ کام ڈیکسنگ جلدی کر رہے ہیں انشانلہ جلدی ہو جائے ہیں چوکھا وزن ہے ڈا کلو وزن سالا موسیقی موسیقی رکھیں گا سماندھرا موسیقی 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 چلیئے ابھی ہم سمان لے کے پہنچ چکے ہیں جو ٹوبر ٹیکسنگ ابھی یہاں سے اس کا جو قرآن بغیرہ کا کام میں وہ کروائیں گے انشاءاللہ بہت زبردست کاری کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہیوی مشین ہیں ان کے پاس ٹوبر ٹیکسنگ میں بہت بڑا کام ہے ان کا تقریبا زیادہ کام ٹریکٹر بغیرہ کا اور بھی گاڑیوں کو یہی کرتے ہیں صدیق ایک آٹو انجینیٹ نوارس والے تو یہ آپ کو بھی ان کے مشینوں کا وزٹ کرواتے آپ کو دکھاتے ہیں میری اینکٹر بڑا کام quieres ان کی مضی جزیسہ تانی و 씨가 واپس کام ٹوبر رہی موسیقی موسیقی الحمدللہ بھی ہم نے ٹریکٹر بھرا کا سمان دے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سمان کل ہم کو سیٹ ہو کے ملے گا تو آج کے بلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حمین اصر ہوں اور آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں